اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک بار پھر گوادار میں درنے کا اعلان کر دی ہے بلکہ درنہ شروع بھی ہو چکا ہے تو اس بارے میں آپ اپنی ذہرے کے رائے ہی رکھ سکتے ہیں جو ہمارے نائے ناظرین ہیں جنہیں میں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں فیڈ بیک ہمیں دیتے رہے ہیں جی مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کوئی پانچ چھے مہینے آٹھ مہینے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر گوادر میں درنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس بار درنے کا جو معاملہ توڑا مجھے وہ الگ لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کو میں سن رہا تھا ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مین اسٹری میڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بزارے کے کوئی کوریج وغیرے ان کے اپنا جائز ایک مطالبہ ہے کہ بلوشتان کو کوریج نہیں دی جاتی ہے انہوں نے لاہور میں بھی یہی بات کہی تھی جب سیمینر ہوا تھا آسمہ جانگی صاحبہ کے یاد میں تو وہ ادھر بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی اور جو اپنا درنہ ہے اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں تو اس دفعہ مطلب ہو سمجھتے ہیں کہ ان کو مین اسٹری میڈیا کی ضرورت نہیں ہے ذہرے کہ سوشل میڈیا خود ایک بہت بڑا میڈیا میں سمجھے تو اس کے ذریعے ذہرے اس کی جو آواز ہے وہ پہنچتی ہے صرف اس کی نہیں جو کوئی بھی ہے آج کے دور میں کسی کے آواز دب نہیں سکتی یا اس کو وائرل ہونے میں آگے پہنچانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا اہم کردار ہے تو ظاہر ہے مران عیدہ ترامہ صاحب کے فالوورز ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا جو موقف ہے اس کا جو احوال ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں مران عیدہ ترامہ صاحب کو اس بائی کارڈ کا اعلان نہیں کرنا چاہیئے تھا پچھلی بار جب وہ انہوں نے درنا دیا تھا تو ٹھیک ہے ویسی تو پاکستان کا میڈیا یا مین اسٹری میڈیا وہ پاکستان کو ہمیشہ ہر چیز میں نظرانداز کرتا رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں ایک جنرلسٹ رہنے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں اتنی کوریج نہیں دی جاتی تو وہ تو اپنی جگہ ایک ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ رہے گا اگر کوئی ٹی وی چینل گوادہ درنے کو کور کرنا چاہتی ہے یا مولانا عیدہ ترامہ صاحب کو اس کے موقع کے لیے کبھی کبھار اگر وہ اپنے سکرین میں توڑا بہت اسپیس دے بھی دیتے ہیں جیسے کہ پچھلے درنے میں دیا بھی تھا بہت سے چینل نے اکثر یہ چینل نے بلکہ تو اس کے لیے ذہرے کہ مولانا عیدہ ترامہ صاحب کا فائدہ ہے تو یہ ان کو اعلان ہی کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں یہ جو ان کا بیان ہے یا جو موقف ہے یہ جذباتی بیان ہے یا موقف ہے برحال ان کی مرضی ہے انہوں نے اگر یہ اعلان کیا ہے دوسری بات دیکھیں مولانا عیدہ ترامہ گزشتہ آٹھ مہینے سے بلکل غیر محسطر سمجھیں بلکل خاموش تھے وہ ان کی کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں تھی اہم برحال یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں نتیر آباد ان علاقوں میں یا لس بیلا میں ان کی توڑی بہت افرٹ نظر آتی رہی ہے کیونکہ ان کا ایک بیک گرونڈ ہے سماجی کاموں کا ان کی پارٹی کا تو اپنے ہی پارٹی کے سماجی جو ان کا شعبہ ہے اس کے ذریعے وہ کافی ایکٹیو نظر آئے کچھ علاقوں میں تو وہ زیرہ کے سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہے وہ ایک سوشل ایکٹیوٹی ہے اس میں اس نے کردار ادا کیا لیکن سیاسی حوالے سے مرنہ عدد رحمان کو گزشتہ پانچ سے چھ مہینے میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں کوئی ایسا تدارہ کے سیاسی کوئی بھی شخصیت ہو اگر اس کی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ طالب میں مچلی نہ ہو یا مچلی کی وہ حرکت نہ ہو مچلی جتنی زیادہ حرکت کرے گی طالب کے اندر اتنی وہ اب جو سمجھیں کہ عمیزش وغیرہ اس کی ہوتی ہے تو یہ تھا تو جس طرح پانی کے بغیر مچلی نہیں رہ سکتا اسی طرح سیاست دانس سیاسی ایکٹیوٹیز کے بغیر نہیں رہ سکتا تو چے مہینوں کی خاموشی سے مولانا عیدہ ترامہ صاحب کو توڑا مین اسٹریم سیاست میں وہ نظر نہیں آئے اس کی غیرہ ذریع لگی اس میں برحال انہوں نے دوبارہ گزشتہ جو اس کے مطالبات ہیں انہی مطالبات کھولے کہ دوبارہ انہوں نے درنے پہ بیٹھنے کا اعلان کر دیئے بلکہ درنہ شروع ہو گیا ہے جو میری اطلاعات ہیں جو اس پیچھ ہم سنتے ہیں ہو گیا ہے دیکھیں گزشتہ جو ان کا درنہ تھا اس میں وزیر اللہ بلوستان سے مذاکرات کے بعد انہیں درنہ ختم کر دیا حالانکہ اس ٹیم مولانا عیدہ ترامہ نے کہا تھا کہ میں صوبہ حکومت سے باتشید نہیں کروں گا یہ پپٹ ہیں یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو میں کور کمانڈر یا آرمی چیف یا ان سے میں مذاکرات کروں گا لیکن بعد میں ہوا یہی کہ وزیر اللہ کے ساتھ ہی ان کو مذاکرات کرنا پڑا ایک بار پھر مولانا عیدہ ترامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں صوبہ حکومت کے کسی نمائندے سے باتشید نہیں کروں گا تو ظاہرے کے پھر ان کا بھی اشارہ وہی ہے کہ جی اوپر سے لوگ آ جائیں مجھ سے باتشید کریں جو بھی معاملہ ہے وہ سٹل ڈاؤن ہو جائے دیکھیں مولانا عیدہ ترامہ کے اس درنے سے یا اس مومنٹ سے توڑا بہت بکامی لوگوں کے مطابق کہ جو الیگل ٹرالنگ ہے تو وہ کم ہوا تھا ختم نہیں ہوئی تھی کم ہوا تھا لیکن ان چھ مہینوں کے بعد جو درنہ وغیرہ ختم ہوا تو جو مذاکرات ہوئی اس کے بعد بھی الیگل ٹرالنگ جو میری اطلاع ہیں وہ کم ضرور ہوئے تھے لیکن رکے نہیں تھے کیونکہ جو یہ ٹرالنگ مافیہ بہت طاقتور ہے بہت بڑا مافیہ ہے اس میں آپ کے صوبہ حکومتوں کے کرتا درتا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں بیروکریسی کا بھی آت ہے اس میں آپ کے کچھ جو بیری جو بھی ادارے ہیں ان کے بھی لوگوں کا اس میں بڑا زہرہ کے فائدہ ہے ان کا بھی اس میں آتے ہیں ملکہ شیئرز ہیں ہر جگہ تو اس لیے اس کو بہت بڑا مافیہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جنگ لڑنا زہرہ کے ایک تسلسل کے ساتھ لڑنا پڑے گا یہ جنگ تو وہ درمیان میں جو وقفہ ہوا ظاہر ہے کہ پھر انہیں فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ٹرال مافیہ نے دوبارہ مولانا ادایت الرحمان آئے ہیں دیکھیں کچھ چیز ایسی ہیں جس سے مولانا ادایت الرحمان کا میرے ذاتی میرا خیال ہے کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے پچھلے درنوں کے مقابلے میں اس درنے کا ایک نمبر ایک دیکھیں مولانا ادایت الرحمان نے ایک اعلان کیا تھا دیکھیں سیاسی جو شخصیت ہوتے ہیں جب وہ یہ کمنٹمنٹ اگر کریں تو جب تک آپ اس کمنٹمنٹ میں پورا نہیں اتریں گے تو آپ کی جو رسپانسبلیٹی ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کا ظاہر ہے کہ اعتماد عوام کا وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں آپ کو مولانا ادایت الرحمان کو گزشتہ جو ان کا درنہ تھا پورے بلوشتان سے عواران پنجگور خاران کیچ بلکہ لس بیلا اور ان کے پشتن بیلٹ سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی اور جس طرح کہ انہوں نے ایک ریلی نکالا جس میں پہلی بات تاریخ میں خواتین کا ایک بہت بڑی تعداد شرکت کی تو یہ بھی ایک مثال بن گیا پورے انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بوٹم لائن پہ ایک خبریں آنا شروع ہوئی ہیں تو اسی درنوں میں مولانا ادایت الرحمان نے کچھ کمنٹمنٹ کیے تھے دیکھیں باقی کمنٹمنٹ اپنی جگہ لے کر انہیں یہ کہ کمنٹمنٹ دو بار اسٹیج پہ بلکہ تین بار بلکہ تین سے زیادہ بار انہوں نے اعلان کیا تھا اعلان کا ملکہ کمنٹمنٹ ہے نا انہیں کہا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم کوئٹہ کا رخ کر لیں گے اور میں دس لاکھ افراد لے کے کوئٹہ آ کے درنہ دوں گا اسٹیج پہ بھی بتایا درون کے پلیٹ فارم پہ ہم نے جب ان سے انٹرو کیا وہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے اس میں بھی مورانا ادایت الرحمان نے دعویٰ کیا اچھا وہ جو درنہ جو ریلی کوئٹہ کے لیے دیا جانا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈلے ہونا شروع ہوا اس کی تاریخ موطل ہونا شروع ہوئے بعد میں کئی بار مورانا ادایت الرحمان صاحب نے کہا کہ ابھی گرمی ہے گرمی میں لوگ نہیں بیٹھ سکتے توڑا یہ آگست کے بعد ستمبر جو نارمل ہوگا موسم کوئٹہ کا تو تب آکے بیٹھیں گے وہ کرتے کرتے آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ نوم پر پہنچ لیا مولانا ادایت الرحمان نے نہ وہ ریلی نکالی کوئٹہ کے لیے نہ وہ در نہ دیا جس سے عوام کا جو اعتماد تھا وہ اعتماد پر پورا نہیں اتر سکے توڑا بہت مولانا ادایت الرحمان نے سیاسی حوالے سے لوز کر لیا سمجھ گئے اچھا دوسری مولانا ادایت الرحمان کا جو دوسرا میرے خیال میں جو اس کی ناکامی کہیں اس کو آپ یا سیاسی جو فیصلہ ہے اس میں کمزوری کہیں کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں برپور شرکت کی دیکھیں بلدیاتی بلدیاتی جو نظام ہے وہ ایک عضو معطل ہے آپ جتنا بھی تھی کہ سیاسی حوالے سے آپ گین کر سکتے ہیں کہ دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے اتنی اکسریت سے میں جی چکا ہوں یہ ملک ایک کلیل مابکہ بن سکتا ہے یہ سیاسی پارٹی ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بلدیاتی گورنمنٹس تو اس میں انہوں نے حصہ لیا مولانا ادعات و رامان دیکھیں اپوزیشن میں رہ کے تنقید کرنا شولہ بیانی کرنا ایک کچھ الگ معامل ہے جب آپ کے پاس ایک منصب آ جائے مسائل حر کرنے کا ٹائم آ جائے وسائل کم مسائل زیادہ جب اس طرح ایشو سامنے آ جاتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی ہے آپ کو کتنی ناکامی ہوئی ٹھیک ہے نا ابھی حالی بلدیات انتخابات میں مولانا ادعات و رحمان صاحب نے ڈسٹک گوادر کی حد تا کہ اچھی خاصی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی کامیابی کیا مطلب ہے کہ آپ کو پبلک نے آپ کو اوٹ دی آپ کو ایک ذمہ داری سونپ دی ذمہ داری آپ کو جب سونپ دی گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے وسائل اکٹے کرنے ہیں اور مسائل حل کرنے ہیں ای ہی ہوتا ہے چونکہ بلدیاتی جو سسٹم ہے بلدیاتی جو جو بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وسائل نہیں ہیں مسائل ہی مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں ادھر عوام کو شاید میں میرے خیال میں شاید ایسے لگا کہ ہم نے آپ کو اوٹ دی کہ ہمارے مسائل حل کریں نالی کا مسئلہ حل کر دیں پانی کا مسئلہ حل کر دیں صفائی کا حل کر دیں اس طرح کے ظاہرے بلدیاتی انتخابات بلدیاتی گورنمنٹ تو یہی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ ہے یا باقی کانون سازوی تو اس نے کرنی ہی نہیں ہے اس میں ظاہرے کے ابھی تک پراہ پر وہ پورا ڈانچہ بنانی ہے پورے بلوشستان میں تو لوگوں نے تو اوٹ دی ہے ابھی وہ توقع رکھ رہے ہیں جب توقع رکھتے ہیں وہ توقع پر آپ پورا نہیں اترتے جب توقع پر پورا نہیں اترتے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بلدی آتی جو انتخابات ہیں اس میں جو جو لوگ بھی کامیاب ہو گئے ہیں تو لوگوں کا اعتماد اعتماد رہے کر کے انہوں نے وڈ دیا تھا تو وہ اعتماد میرے خیال میں بہت سے وجوات کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا ادھر حق دو تاریخ کے دوستوں نے کہا کہ جی ہم جو بھی کانسلر ہے جو بھی منتخب نمائندہ ہے لوکل باڈیز کا تو ہم جاڑو اٹھائیں گے پبلک کو اکٹے کریں گے گر گر مالا مالا ہم جا کے صفائی کریں گے انہالیاں منائیں گے دیکھیں یہ تو اعلان تو آپ نہیں کر لیا لیکن یہ پونسیبل نہیں ہے یہ تو آپ لوکل گورنمنٹ کا کانسلر نہ ہونے کے باوجود بھی کر سکتے تھے ملکہ میں کچھ نہیں ہوں اگر آج میں جاڑو اٹھا ہوں چاڑ دوستوں کو چاڑ ساتھیوں کو اٹھا ہوں کہیں صفائی کرنے لگ جاؤں تو یہ میرے ازادی افرٹ ہے اس میں سرکاری وسائل تو نہیں لگنے نا وڈ دینے کا منصب دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جو حقوقیں وہ لیں اور ڈلیور کریں پبلک کو وہ ابھی تک ہو نہیں رہا کیونکہ وہ سسٹم ادھر رکا ہوا ہے جو ابتداء الیکشن ہوئے ہیں بس وہیں پہ رکا ہوا ہے آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا میرے خیال میں اعتماد توڑا بہت لوز کر گیا ہے مورانہ ادھر رحمان صاحب میرا ذاتی رائے اس ٹیم بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے کہ مورانہ ادھر رحمان صاحب کو بلدیات انتخابات نہیں لڑنے چاہیے تھے کیونکہ اس میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں وسائل ہیں ہی نہیں تو آپ کیسے ڈلیور کریں گے ان کا فوکس ظاہر ہے کہ مورانہ ادھر رحمان صاحب کا وہ صوبہی یا جنرل انتخابات ہیں تو جنرل انتخابات کی وہ تیاری کر لیتے تو زیادہ مارجن کے ساتھ وہ آگے آ سکتے تھے چونکہ مقابلے میں لوگوں کے پاس وسائل ہیں لوگ اختیار میں ہیں جو بھی ہیں وہ آستہ آستہ جو جو ویکنس جو جو کمزوری ہے مورانہ ادھر رحمان پن پوائنٹ کرتے ہیں ان کی نشاندی کرتے ہیں تو ان کمزوری جماعت ہے یا اپوزٹ بندہ ہے جو وہ ان کمزوریوں کا آستہ آستہ جو ہے وہ درست کرنا شروع کر دیتا ہے جنرل کہ آپ کا مقصد تو یہی چیزیں نالیاں بنانی ہیں یہ کرنا ہے ٹرالر ہے چلو ٹرالر تو میں نے جیسے کہا کہ بہت بڑا مافیا اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ آلگ محمل ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پانی کا مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے وغیرہ آپ پن پوائنٹ کرتے رہے آپ کا مخالف فریق وہ انہی کمزوریوں کو درست کرتا رہا اب بھی کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کا مطلب جو سیاست آپ کر رہے ہیں اس کا توڑ آپ کے مخالف گروپ نے نکال لی ہے مولانا ادات و رامان کے سب سے بڑی کامیابی اس وقت ہوتی جب انہوں نے کمینڈمنٹ کیا تھا کہ میں گوادر سے کوئٹہ تک دس لاکھ لوگوں کا مجمعہ لے کہ آکے اکٹے کروں گا اس میں ٹائم وز آیا نہیں کرتے وہ اپنے کمینڈمنٹ کو پورا کر لیتے بھلے دو دن کے لیے ہی وہ آکے بیٹھ جاتے لوگ یہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی کمینڈمنٹ پوری کر لی ہے تو میرا ذاتی خیال ہے دیکھیں میری رائے مولانا ادات و رامان صاحب کے حوالے سے بہت کلیے رہے اور میں ہمیشہ میں نے مولانا ادات و رامان صاحب کو فیور کیا ہے ہمیشہ کیا ہے آج بھی میں کر رہا ہوں لوگوں کے خیالات لوگوں کے ظہرے کے مختلف سوالات ہیں ان سوالات کے باوجود میں ان کو فیور کرتا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں عوام کے اندر ہیں میرے کلاس کا بندہ ہے دیکھیں سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ جو باتیں مولانا ادات و رامان صاحب کرتے ہیں اس کا ایک اشیر اشیر تھوڑا سا اگر کوئی عام پولیٹیکل ورکر کہے تو وہ مسنگ بھی ہو سکتا ہے لا پتہ ہو سکتا ہے اس پر مصیبت کے پار ٹھوٹ سکتے ہیں چونکہ ایک سوال سوال ہے میں نہیں کہہ رہتا ہوں کہ سوال کی حقیقت سوال کی حقیقت اپنی جگہ درست ہے آیا اس سوال کی اندر مولانا ادات و رامان کے حقیقت کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا ابھی تک سوال اپنی جگہ درست ہے اگر میں ہوں میں ایسی کوئی بات کروں ہو سکتا ہے کہ میرے لئے بھی پرابلم کریٹ ہو نمبر ون دوسرا یہ کہ مولانا ادات و رامان صاحب نے مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا تھا اس موقع سے بھی مولانا ادات و رامان وہ پورا نہیں اترے مسنگ پرسن کے لوائکین پورے ایک مہینہ شاید سردی میں بارش میں کوئیٹا کے ریڈزوں میں بیٹھے رہے مولانا ادات و رامان ادھر نظر نہیں آئے اگر مولانا ادات و رامان اس پیرڈ میں آٹھ دس دن پندرہ دن اس پیرڈ میں آٹھ دس لوگ اپنا وڈیلہ صاحب کو لے کر وہ آکے مسنگ پرسن ان کے کمپین میں بیٹھ جاتے ان کے پروٹس میں بیٹھ جاتے تب بھی بہت بڑا ہائپ کریئٹ ہوتا مولانا ادات و رامان کے لئے امدردی کا لیکن نہیں ہوا تو اس لئے سوالات اٹھتے ہیں تو ان تمام سوالات کے باوجود تمام سوالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ادات و رامان کے اندر بطور انسان ان کے اندر خوامیاں باوت ہیں تو پھر بھی اس کے اس تحریر کو میں نے ہمیشہ حمایت کی فیور دیا اپنے تحریر میں اپنے تقریر میں میں نے ان کو فیور کیے تو لیکن آہستہ آہستہ جو مجھے لگ رہے ہیں تمام جو میں نے آپ کو منشن کی ان کی تقاریر وغیرہ وغیرہ اس کمیٹمنٹ میں پورا نہ اترنے کی وجہ سے میرا ذات ہی خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو لوز کر رہے ہیں اس سمپتی کو اس حمایت کو آہستہ آہستہ لوز کر رہے ہیں جب تک وہ دوبارہ اسی کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہی انرجی کے ساتھ وہی مطالبہ لے کر وہ کوئٹہ نائے جو جو انہیں انظارے کے وعدے کیے کمیٹمنٹ کیے جب تک اس پر پورا نہیں اتریں گے آہستہ آہستہ وہ لوز کرتے رہیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا ہوں ممکن ہے کہ اس درنے میں پچھلے درنے سے لوگ کم ہی صحیح لیکن ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ جتنے بھی دن گزریں جب یہ درنہ آپ ختم کریں گے کوئی مذاکرہ ظاہرہ ہے کہ مذاکرہ تو ہوں گے کہیں آپ تو پورا سالوں سال تو نہیں آپ نے بیٹھنا ہے کسی نہ کسی دن تو اس نے ختم ہونا ہے جو کمیٹمنٹ ابھی آپ کر رہے ہیں اگلے درنے تک اگر بیچ میں اگر اس کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کریں گے تو دوبارہ اور آپ لوز کرتے جائیں گے تو جس طرح کی ایک ہائپ کریئٹ ہوئی تھی گوہ در میں درنے مرانہ ادھات و رحمان کی جس تیزی سے ابراتا میرا ذاتی خیال ہے کہ اسی تیزی سے وہ دوبارہ نیچے کی طرف اس کا گراف آنا شروع ہو جائے گا شروع ہو چکا ہے میری خیال میں تو اس کو کور کرنے کے لئے مرانہ ادھات و رحمان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آگے کا لاحمل کیا تیہ کرنا چاہیے انہی باتوں کے ساتھ اپنے رشید بلڑیس کو اجارت دیجئے گا اللہ حافظ